بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کرونا ویرس نے پوری دنیا کو غوب صدا کیا ہے جو بظاہر اللہ کا غذاب لگتا ہے لیکن چین اور روز نے اس کو امریکہ کا چال سمجھا ہے اور اس ساری سراتحال کو دیکھ کر کرونا ویرس نجالی فتنہ دکائے دینا ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پتنے سے بنا مانگنے کو کہا تھا وہ پتنا دجال ہی کا ہے دجال جہاں چائے گا بارز برسائے گا جسے چائے گا رزق دے گا جو دجال کا ساتھ دے گا وہ دنیا میں آرام سے رہے گا اور جو ساتھ نہیں دے گا دجال اس کا دنیا تن کرے گا اور اصل میں وہی لوگ خاک پر ہوں گے ٹکنالو جی سے موسم بدلنے کی کوشش جاری ہے ٹکنالو جی کی وجہ سے اپنی پسند کی جگہ پر بارشی برسائے جا چکی ہے کیا ہی دجالی کام نہیں ہے خود سے کرونا ویرس پہلا کر اس کی وکسین کیلئے دنیا کو خودنے ٹیکنے پر مجبور کرانا کولوں کو بن کرانا مدرسوں کو بن کرانا لوگوں کو بین سے ڈرانا اس سے سب ظاہر ہوتا ہے یہ دجال جسے چائے رزق دیتا ہے جسے چائے رزق چین لے جاتا ہے ساری دنیا وکسین پر توجہ دی رہی ہے اوار ہم پاکستانی ماس کو منگا کرنے پر لگی ہے یہودی سود کو حدم کر چکی ہے اوار ہم آج تک سود کی نظام پر چل رہی ہے ہم ترقی کی ربطار میں پیچے نہیں خدا کی بتائے ہوئی راستو سے دور ہے ہمیں پتنا دجال سے پناہ مانگنی چاہیے اوار ہماری نبی نے پتنا دجال سے ہمیں پناہ کا طریقہ بتایا ہے ہر جمعہ کے نماز کے بعد صورت کا پڑھنے کا بتا دیا ہے یا ہم نے اپنی نبی کا بات مانا ہے یا ہم صورت کا پڑھ رہے ہیں ہم اس دجالی فتنہ سے ہر صورت بسکتے ہیں بس نبی کی سنت زندہ کرو مگر ہم ایسا نہیں کر رہے دجالی فتنہ کرونا ویرس مسلمانوں پر بھی آ رہے ہیں اوار ہم اب بھی غیر مسلموں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں وکسین دے جبکہ اللہ کی حکم اور نبی کی سنت کو بھول چکے ہیں ہمیں وکسین کی کوئی ضرورت نہیں بس صورت کا پڑھ لیا کرو اگر ہمارا ملک اپنا وکسین نہیں بنا سکتا تو کیا ہم دعا بھی نہیں کر سکتے کیا ہم اپنے قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے خدا کی واسطی سنت کو زندہ کرو قرآن کو علماری سے باہر لاؤ ذکر کرو کرونا ویرس ہمارا کچھ نہیں بگا سکتا کرونا ویرس ایک در ہے اس پر یقین مت رکھو اللہ پر یقین رکھو جس اللہ نے حضرت موسیٰ کو دریا میں راستہ بنایا تھا جس اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا وہی اللہ ہمیں کرونا ویرس سے بچائے گا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو چھوٹا عمران ہن ہے برپخت الغواب و نیر والسلام موسیقی